اس تغاثہ کے مکمل متعلق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری ہدایات پر ہوم ورک کر کے مجھے چند مفید معلومات فراہم کر سکے بنیادی طور پر یہ کیس زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا اس کے کردار محدود تھے ایک ڈاکٹر قتل ہو چکا تھا اس کے قتل کے الزام میں ایک ڈسپینسر جیل کی ہوا کھا رہا تھا باقی بچا ڈاکٹر یاور عباس اور دنولا ڈسپینسر آصف علی آصف چونکہ میرے موقع کا ہم پیشہ اور ہم رتبہ تھا لہذا میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اسے استعمال کر سکتا تھا اس سے زیادہ بہتر آدمی اور کوئی ثابت نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کے سلسلے میں ایک ٹیکنیکل قباحت تھی جس کی بنا پر میں اسے ٹچ نہیں کر سکتا تھا اور وہ قباحت یہ تھی کہ آصف علی کا نام استغاسہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل تھا اس صورتحال میں میں اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا یقیناً اس سلسلے میں وکیل استغاسہ نے اسے خصوصی ہدایات کر رکھی ہوں گی میں نے اگلے روز ناصر کے باپ نصیر شاہ کو اپنے دفتر میں بلایا اور اس سے کہا مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ناصر محمود اور کشور کلینک کے اندرونی اور بیرونی معاملات سے مکمل آگاہی رکھتا ہو میں اس کے ذریعے چند اہم باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں اس نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا ناصر کا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے اس کا نام حامد نواز ہے وہ یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے وہ پہلے اس کلینک پر کام بھی کر چکا ہے میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا کیا حامد نواز بھی پیشے کے اعتبار سے ایک ڈسپینسر ہی ہے جی ہاں اس نے اسبات میں جواب دیا دن والے کمپاؤنڈر آسف سے پہلے حامد ہی کشور کلینک پر کام کرتا تھا لگ بھگ ایک سال پہلے ہی اس نے یہاں سے کام چھوڑا ہے ٹھیک ہے میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ہاں یہ حامد نواز واقعی کام کا بندہ ثابت ہو سکتا ہے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا حامد نواز نے کشور کلینک سے کام کیوں چھوڑا تھا وہ بتانے لگا بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ حامد کی رہائش کورنگی ساڑھے تین پر ہے گلشن والا کشور کلینک اسے گھر سے بہت دور پڑتا تھا وہ گھر کے قریب ہی کام کی تلاش میں تھا ایک سال پہلے اس کی تلاش کامیاب ہو گئی ایک چھوڑ اسے دو دو نوکریاں حاصل ہو گئیں صبح کے وقت کورنگی ہی میں واقعہ ایک ہسپتال میں اسے جوب مل گئی لہٰذا اس نے گلشن والے کلینک کو خیر بات کہہ دیا اور ڈاکٹر عمر حیات اور یاور عباس نے اس کی جگہ آصف علی کو رکھ لیا کچھ ہرسے کے بعد مجھے ناصر نے بتایا کہ حامد کو شام میں کورنگی ہی کے ایک ڈاکٹر کے کلینک میں پار ٹائم جوب بھی مل گئی تھی یہ بہت اچھا ہوا کہ اس کا روزگار گھر کے نزدیک ہی لگ گیا میں نے نصیر شاہ کی زبانی یہ تفصیلات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا کیا آپ حامد کو میرے پاس لا سکتے ہیں میں اس سے چند ضروری باتیں کرنا چاہوں گا دو دو نوکریوں کی وجہ سے اس کے پاس وقت تو بہت کم بچتا ہوگا لیکن میں کوشش کرتا ہوں مجھے امید ہے وہ آپ سے ملاقات کے لیے تھوڑا بہت وقت تو ضرور نکال لے گا وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا پھر پور سوچ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا مجھے ناصر نے بتایا تھا کہ ہسپتال سے اسے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی بھی ملتی ہے اور کلینک بھی اتوار کے روز بند رہتا ہے میرا خیال ہے ناصر کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگا میں نے کہا دو روز کے بعد اتوار ہے لیکن اتوار کے دن نہ تو عدالت کھلی ہوتی ہے اور نہ ہی میں اپنے آفیس آتا ہوں حامد کا کلینک رات میں شروع ہوتا ہے وہ دوپہر کے بعد عدالت میں یا پھر سپہر کے وقت میرے دفتر آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا ٹھیک ہے جناب میں پوری کوشش کروں گا تھوڑی دیر کے بعد میں نے نصیر شاہ کو ضروری ہدایات کے ساتھ اپنے دفتر سے رخصت کر دیا وہ پہلے کی بانسبت خاصا پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا سامین اکرام آپ سن رہی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوگیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی رداد جس کا نام ہے مقتول مسیحہ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے حامد نواز ایک دراز کامت اور دبلہ پتلا شخص تھا اس کی عمر پچیس اور تیس کے درمیان رہی ہوگی چہرہ لمبوترا رنگت ساملی اور بالوں کا سٹائل ایک معروف فلمی چوکلٹی ہیرو کے ماند وہ فطری طور پر ایک کم گو شخص تھا اپنی طرف سے اسے کچھ بولنے کی عادت نہیں تھی جتنا پوچھو اس کا جواب دے دیتا تھا نصیر شاہ کی درخواست پر وہ مجھ سے ملنے آ گیا تھا میں نے اس کی فطرت اور مزاج کے مطابق نہائیت ہی مختصر اور جامعہ الفاظ میں صورتحال اور اپنی ضرورت سے اسے آگاہ کیا اس نے توجہ سے میری بات سنی اور گہری سنجیدگی سے بولا وکیل صاحب میں نے ناصر کے ساتھ اس کلینک میں ایک عرصے تک کام کیا ہے اگرچہ ہماری ڈیوٹی الگ الگ شفٹ میں تھی لیکن ایک آتھ گھنٹہ ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کا بھی موقع مل جاتا تھا جو کام آپ نے مجھے بتایا ہے میرا خیال ہے وہ میں آسانی سے کر لوں گا میں نے اس علاقے میں کافی وقت گزارا ہے کلینک کے آس پاس کی دکانوں والے تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں چند ایک سے تو میری دوستی بھی ہے اگر میں اس طرح ناصر محمود کے کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی حامد نواز نے میرے کئی سوالوں کے جواب میں میری تسلی کرتے ہوئے کہا بہرحال حامد نواز کی سنجیدگی اور رویے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میرے کام کا بندہ ہے میں اسے جو بھی مشن دوں گا وہ اس میں سرخرو ہو کر دکھائے گا میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں اسے مختلف ہدایات دی اور مطمئن ہونے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے پوچھ لیا ہماری آئندہ ملاقات کب ہو رہی ہے میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد آپ کی طرف چکر لگاؤں گا کسی خوشخبری کے ساتھ نہ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا بلکل وہ قطیت سے بولا وکیل صاحب آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے میں اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا میرے پاس سپہر کا وقت فارغ ہوتا ہے اسی دوران میں کشور کلینک کا چکر لگاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کلینک والے علاقے میں دو چار دکانداروں سے میری اچھی سلام دعا ہے میں انہی لوگوں کو ٹارگٹ بناوں گا ان کی دکانیں کلینک کے آس پاس ہیں یا پھر بلکل سامنے ہیں کلینک میں داخل ہونے والے ہر بندے پر ان کی نظر رہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ کلینک کے اندر پیش آنے والے اکثر واقعات کی آگاہی بھی رکھتے ہیں آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا کلینک کے اندر پیش آنے والے واقعات کی آگاہی میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا ڈاکٹر عمر حیات کا قتل بھی کلینک کے اندر ہی ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ نقطہ بڑا اہم ہے ٹھیک ہے میں نے حامد نواز کی جانب دیکھا اور حتمی لہجے میں کہا آپ بسم اللہ کر کے اس کام کا آغاز کریں مجھے امید ہے ہماری آئندہ ملاقات کسی خوشخبری کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اس نے وسوق بھرے لہجے میں کہا پھر مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا حامد نواز کے جانے کے بعد میں اس کیس کے مختلف پہلوں پر غور کرنے لگا نصیر شاہ کی زبانی جو معلومات مجھ تک پہنچی تھی ان میں زیادہ دم نہیں تھا البتہ ملزم ناصر محمود نے چند نہائیت ہی اہم انکشافات کیے تھے اور اب یہ حامد نواز میں نے حامد نواز کی باتوں سے محسوس کیا کہ مناسر کا سچا ہمدرد ہے لہٰذا اس سلسلے میں وہ جو بھی کوشش کرتا اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اس حوالے سے میں بڑا پر امید تھا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں اس ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عمر حیات کی موت چار فروری کی صبح آٹھ اور نو بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اسے گلہ گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا ریپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جب مقتول کا گلہ دبایا گیا تو وہ حالت نیند میں تھا گہری نیند میں اس گہری نیند کی تشریح بھی کی گئی تھی ڈاکٹر کے میدے سے حاصل ہونے والے شواہد اور مختلف نمونوں کے لیبارٹری ٹیسک سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ مقتول ڈاکٹر نے وادی نیند میں قدم رکھنے سے قبل کوئی نشاور دوا استعمال کی تھی یا اس کی بے خبری میں اسے ایسی کوئی شے کھلا دی گئی تھی ڈاکٹر عمر حیات کی موت چونکہ سانس منقطع ہونے کے باعث واقعہ ہوئی تھی اور شواہد سے پتا چلا تھا کہ گلہ دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا لہٰذا اس کی گردن کا بڑی باریک بینی سے معاینہ کیا گیا تھا اسی معاینے کے دوران میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے حالت نیند میں ڈاکٹر عمر حیات کی گردن دبا کر اس کا قصہ پاک کر دیا تھا گلے کے مختلف حصوں پر انگلیوں کے مخصوص دباؤ کے آثار ملے تھے اسی زیل میں ایک چونکہ دینے والی اور اہم بات کا بھی انکشاف ہوا اور وہ یہ کہ قاتل نے اپنے دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں میں انگوٹیاں وغیرہ پہن رکھی تھی ان انگوٹیوں کے زیری چھلوں کا مخصوص دباؤ چھپا نہیں رہ سکا تھا انگلیوں کے دباؤں میں اسے نمائی حیثیت حاصل تھی اگلی پیشی میں ابھی چند روز باقی تھے تین دن کے بعد حامد نواز عدالت میں آ کر مجھ سے ملا وہ سٹی کوٹ میں پوچھتا پاچھتا مجھ تک پہنچ ہی گیا تھا میں اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی مفید اور اہم خبر لیا ہے ملاقات پر اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی اور اس نے میری مطلوبہ تمام معلومات حاصل کر لی تھی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ جانے لگا تو میں نے پوچھا حامد تم نے ناصر محمود کی خاطر بہت بڑا کام کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم اس کے سچے دوست ہو کیا تم اس کیس کی عدالتی کاروائی دیکھنے آیا کرو گے وکیل صاحب عدالتی کاروائی عموماً دن کے پہلے حصے میں ہوتی ہے وہ گہری سنجیدگی سے بولا اور میں اس وقت ہسپتال میں ہوتا ہوں البتہ اگر کوئی ایسی تاریخ پڑ گئی کہ جس روز ہسپتال سے میرا آف ہوا تو میں ضرور عدالت میں آؤں گا تم گاہے بگاہے مجھ سے رابطے میں رہنا میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا اس طرح تمہیں مختلف تاریخوں اور عدالتی کاروائیوں کی خبر رہے گی اس دوران میں اگر واقعی کوئی ایسی پیشی پڑ گئی کہ تمہیں آنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے وکیل صاحب وہ تائیدی انداز میں بولا میں آپ سے ٹچ میں رہوں گا میں نے اسے چند اہم ہدایات دی اور رخصت کر دیا آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہوا جج نے فرد جرم پڑ کر سنائی ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے مقتول کا بھانجا ڈاکٹر یاور عباس گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا ڈاکٹر یاور کی عمر تیس بتیس سال رہی ہوگی وہ ایک دھان پان اور نرم و نازک سا شخص تھا رنگت گوری کا درمیانہ اور چہرہ کلین شیف اس کی شادی ابھی سال دو سال پہلے ہی ہوئی تھی خد و خال اور چہرے مہرے سے وہ ایک شریف نفس اور ہمدرد انسان نظر آتا تھا اس پر اس کا پیشہ بھی ایسا تھا کہ یہ سونے پہ سہاگہ والی بات ہو گئی تھی ڈاکٹر یاور عباس نے روایتی انداز میں ایم بی بی ایس نہیں کیا تھا بلکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا تھا وہ ویانہ آسٹریلیا سے ایم ڈی کی ڈگری لے کر واپس آیا تھا اور یہاں کراچی میں اپنے مامو مقتول ڈاکٹر عمر حیات کے ساتھ مل کر اس نے کشور کلینی کھولا تھا اس کے بلکس مقتول عمر حیات نے اپنے ہی ملک کے ایک میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کر رکھا تھا وہ عمر اور تجربے میں اپنے بھانجے سے خاصا سینئر تھا اور صبح کے وقت ایک ہسپتال میں بھی جاتا تھا سچ اور حقیقت کیا ہے اس بحث میں پڑے بغیر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں ایم بی بی ایس کے سامنے ایم ڈی یعنی ڈاکٹر آف میڈیسن کے ڈگری کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ڈاکٹر یاور عباس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اس کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا وکیل استغاسہ جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد جراح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اس نے ڈاکٹر کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کے مامو جان کی ناگہانی موت کا دلی صدمہ ہے اور میں آپ کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں لیکن یہ عدالتی کاروائی بھی ضروری ہے کوئی بات نہیں آپ اپنا کام شروع کریں ڈاکٹر یاور نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا بہرحال آپ کی ہمدردی کا بہت بہت شکریہ سولت رزوی نے اپنے تائیں بڑے تازیتی انداز میں جرا کا آغاز کیا تھا وہ اس عظیم سانے پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرنا چاہتا تھا لیکن گواہ نے اس کے جذبات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی ان لمحات میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یاور عباس کے نہیں بلکہ سولت رزوی کے مامو کا قتل ہوا تھا سولت رنجیدہ اور یاور کسی حد تک بیزار دکھائی دیا وکیل سغاسہ نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا ڈاکٹر صاحب ملزم رات کی شفٹ میں مقتول کے ساتھ کام کرتا تھا آپ رات گیارہ بجے ان دونوں کو چھوڑ کر کلینک سے چلے جائے کرتے تھے مقتول اکثر و بیشتر آپ سے بات چیت کے دوران میں ملزم کی شکایت کرتا رہتا تھا وہ ملزم کی ایک گندی عادت سے بڑا نالان تھا میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا نہیں مامو کو واقعی ایک خاص حوالے سے ملزم سے شکایت رہتی تھی یاور عباس نے سرسری انداز میں جواب دیا اور اسی خاص حوالے نے وکوہ کے روز بھی نہائیت ہی اہم کردار ادا کیا تھا وکیل سغاسہ نے چوبتے ہوئے لہجے میں اس تفسار کیا جی جی ہاں گواہ نے مختصر سا جواب دینے پر ایک تفاہ کیا میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ سولت رزوی کس خاص حوالے کی جانب اشارہ کر رہا تھا شاید میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں ناصر کی ذات کے تعلق سے کشور کلینک میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا تھا کہ وہ رقم کی خرد برد میں ملوث پایا گیا تھا رات والے کیش میں عموماً گڑھ بڑھ ہو جائے کرتی تھی اور اس تغاسہ نے عدالت میں جو چالان پیش کیا تھا اس کے مندرجات میں ایک اہم نکتہ یہ بھی تھا کہ اس روز سارا کیش ہی غائب ہو گیا تھا اس تغاسہ کے خیال میں یہ کارنامہ بھی ملزم نے ہی انجام دیا تھا وکیل اس تغاسہ نے اگلا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے مامو کے قتل کے وقت کلینک میں کتنا کیش موجود تھا میں بالکل درست فگرز تو نہیں بتا سکتا گواہ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا لیکن میرے اندازے کے مطابق کم از کم ساڑھے چار ہزار تو ہوں گے کیا یہ صحیح ہے کہ وکوہ سے چند روز قبل مقتول نے کیش ہی کے سلسلے میں ملزم کو خاصی کھری کھری سنائی تھی وکیل اس تغاسہ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک خاص زاویے سے کرید جاری رکھی تھی جی یہ صحیح ہے یاور عباس نے اسبات میں گردن ہلائی وکیل اس تغاسہ نے کہا اور مقتول نے ملزم کو یہاں تک وارننگ دے دی تھی کہ اگر آئندہ اس نے ایسی حرکت کی تو اس کی چھٹی کر دی جائے گی ہاں ایسی بات ہوئی تھی اور اس واقعے کے چند روز بعد ہی ڈاکٹر عمر حیات کو کلینک کے اندر اس طرح قتل کر دیا گیا کہ سارا کیش بھی غائب تھا وکیل اس تغاسہ نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں آپ درست فرما رہی ہیں یاور عباس نے جواب دیا وکیل اس تغاسہ سولت رزوی نے مائنی خیز نظر سے میری جانب دیکھا اور مزید دو چار سرسری سوالات کے بعد جرہ ختم کر دی موزز سامین آپ کا ذہن اس بات پر یقیناً علج رہا ہوگا کہ یہ اچانکی رقم کی خرد برد کا سلسلہ کہاں سے نکل آیا ڈاکٹر عمر حیات کو ناصر محمود سے کیا شکایات پیدا ہو گئیں وہ تو ناصر کی کار کردگی اور ایمانداری سے بہت متاثر تھا پھر اس کی نیت پر یہ کیسا شک آپ کے ذہن میں اُبھرنے والے یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ درست ہیں یہ اپنی جگہ ہلکا پھلکا وجود تو رکھتے ہیں لیکن حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے یعنی میرا موقع نہ تو چھوڑ تھا اور نہ ہی رقم کی کسی خرد برد میں ملوث رہا تھا جب یہ ایشو میرے سامنے آیا تو میں نے اس تغاثہ میں درج اس اہم نکتے کے بارے میں ملزم ناصر محمود سے متعدد سوالات بھی کیے تھے اور اس نے مجھے اتمنان دلا دیا تھا کہ اس نوعیت کے کسی جرم میں اس کا ہاتھ نہیں رہا اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ رقم میں گھڑ بڑ تو ہو رہی تھی میں نے ملزم سے پوچھا کہ جب وہ اس معاملے کا ذمہ دار نہیں تو پھر یہ کس کا کارنامہ ہو سکتا ہے اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے دعوے اور وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ مجھے ڈاکٹر عمر حیات پر شک ہے رات بھر کلینک میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا اگر میں چور نہیں ہوں تو پھر یہ حرکت ڈاکٹر صاحب کی ہی ہو سکتی ہے کوئی مریض تو ایسا کرنے سے رہا ڈاکٹر عمر حیات جس فطرت اور طبیعت کا مالک تھا اس سے کچھ بھی وعید نہیں تھا ایسے لوگ اوچے ہتھ کنڈوں اور کمینی حرکتوں کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مجھے اپنے موقع پر پورا بھروسہ تھا کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی لہٰذا میرا یہ فرض بنتا تھا کہ اسے اس مصیبت سے باہر نکالوں اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا پھر یاور عباس کو اس کے پیش آورانہ ٹائٹل سے مخاطب کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب وہ معتدل لہجے میں بولا میں نے اس کی توقع اور عدالت کے روایت کے خلاف سوالات سے اپنی جرہ کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے پاکستان کے بجائے ویانہ سے ڈاکٹر بننا کیوں پسند کیا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں تھی ایک خاص وجہ وہ اختائے ہوئے لہجے میں بولا اور اس وجہ کا نام ہے مجبوری مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا وہ صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا انٹر سائنس کے بعد میں نے کراچی بلکہ پاکستان کے تمام میڈیکل کالیجز میں ٹرائی کیا لیکن میرے مارکس بہت اچھے نہیں تھے لہٰذا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اس کے بعد بیرون ملک تعلیم کے بارے میں سوچا جانے لگا اتنا بتانے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا اس مقصد کے حصول کے لیے میرے سامنے تین ممالک تھے آسٹریلیا، آسٹریہ اور ترکی میں نے تینوں جگہ قسمت آزمائی اور اسی قسمت کی بدولت میں ملبرن یا استمبول نہ جا سکا میرا مقدر مجھے آسٹریہ کے شہر ویانہ لے گیا جہاں سے میں نے ڈاکٹری پڑھی اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر وطن واپس آ گیا یاور عباس بہت ہی صاف گور سادہ مزاج اور اپنے مقتول مامو کی زید تھا میں نے جرہ کے زاویے کو دوسری جانب گھوماتے ہوئے زیر سمات کیس پر روشنی ڈالنا شروع کر دی میرا یہ انداز وکیل استغاسہ کو بہت برا لگ رہا تھا لیکن مجھے اس کی قطن کوئی پرواہ نہیں تھی ڈاکٹر صاحب آپ دن اور رات کے پہلے حصے میں کلینک پر بیٹھتے ہیں کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ عموماً اس عرصے کے دوران میں آپ کتنے مریض دیکھ لیا کرتے تھے میں دو ٹوک تعداد تو نہیں بتا سکتا کیونکہ سنا ہے موت مریض اور گہا کا کوئی وقت اور بھروسہ نہیں یاور عباس نے گہری سنجیدگی سے بتایا ویسے اوستن میں چالیس پینتالیس پیشنٹس دیکھ لیتا ہوں چالیس پینتالیس میں نے پرسوچ انداز میں کہا یہ کوئی حوصلہ افضاد تعداد نہیں ہے اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے میں نے ڈرامائی انداز میں لمحاتی توقف کیا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا نمبر ایک جس علاقے میں آپ کا کلینک ہے وہاں کے لوگوں کو عموماً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی نمبر دو اگر پہلی بات درست نہیں تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا کلینک زیادہ چل نہیں رہا اتنے وقت میں تو دوسرے ڈاکٹر سو سوا سو یا ڈیڑھ سو مریضوں کو بھگتا دیا کرتے ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں آپ بلکل درست فرما رہی ہیں وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا آپ کی بیان کردہ دوسری وجہ ہی صحیح ہے یعنی ہمارا کلینک اس بھرپور انداز میں نہیں چل رہا جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا مجھے پتا چلا ہے آپ ایک ہمدرد اور نیک نیت انسان ہیں فامخہ مریضوں کو الٹے سیدھے چکروں میں نہیں ڈالتے نہ تو غیر ضروری ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں اور نہ ہی باہر سے دوا لینے پر زور دیتے ہیں آپ مستحق اور نادار مریضوں کو مفت دوا بھی دے دیتے ہیں اور کم آمدنی والے افراد کو بیس تیس میں دوا دے کر ان کی دعائیں لیتے ہیں میں یہ تمہین ایک خاص مقصد کی خاطر باندھ رہا تھا ذہین سامعین یقیناً میرے مقصد تک رسائی حاصل کر چکے ہوں گے ڈاکٹر یاور عباس نے میری وضاحتی تعریف کے جواب میں نہائیت ہی مختصر الفاظ میں کہا وکیل صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نے کہا خدمت خلق کے اس جذبے کے ساتھ کلینک کرتے ہوئے آپ کی آمدنی میں وہ خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو پا رہا ہوگا جو کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی روزانہ عوستاً آمدنی کتنی ہو جاتی ہوگی میں صرف آپ کی شفٹ کی بات کر رہا ہوں اوبجیکشن یور آنر وکیل استغاسہ نے با آواز بلند اپنی موجودگی کا پہلی مرتبہ احساس دلایا اس عدالت میں ڈاکٹر عمر حیات مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے یہ کوئی انکم ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے میرے فاضل دوست پتا نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لمحے بھر کو سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا میں معزز عدالت سے استدعہ کرتا ہوں کہ وکیل صفائی کو ایسی حرکتوں سے فوراں روکا جائے تاکہ عدالت کے قیمتی وقت کا زیانہ ہو جج نے میری طرف دیکھا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا بیک صاحب آپ کی موجودہ جراء کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے بہت گہرہ تعلق بنتا ہے یور آنر میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سولت رزوی بپھرے ہوئے لہجے میں بولا جناب علا وکیل صفائی سے پوچھا جائے کہ ڈاکٹر عمر حیات کے قتل کا ڈاکٹر یاور عباس کی روزانہ عمدنی سے کیا تعلق جج نے سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا بیک صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں میں نے کہا جناب علا جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میری اس جراء کا زیر سماعت کیس سے بڑا گہرا تعلق ہے میں اب بھی اپنے موقف پر قائم ہوں لیکن سر دست میں یہ تعلق بیق جنبش زباں بیان نہیں کر سکتا اس سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے لیکن میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ عدالتی کاروائی جیسے جیسے آگے بڑھے گی صورتحال واضح ہوتی جائے گی بڑا خوبصورت بہانہ ہے سولت رزوی نے تنزیہ لہجے میں کہا میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا یہ بہانہ نہیں بلکہ مسلحت ہے میرے فاظل دوست وہ مجھے معاندانہ نظروں سے گھورنے لگا میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جنابِ اللہ ایک اصلا نسلا عام کھانے کے بعد جب یہ تبصرہ کیا جائے کہ یہ بہت ہی خوش ذائقہ اور میٹھا عام ہے تو بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عام کے خوش ذائقہ اور اشیری ہونے کی کیا وجوہات ہیں میں نے لمحاتی توقف کیا حاضرینِ عدالت پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی وکیلِ استغاثہ کو تنزیہ نظر سے دیکھا ایک گہری سانس خارج ہی اور دوبارہ جج کی طرف متوجہ ہو گیا جنابِ اللہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا یہ عدالت کا کمرہ ہے اور یہاں قتل کے ایک کیس کی سامات ہو رہی ہے یہ عام کے عام اور گٹلیوں کے دام والا کھیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہہ کر جان چھڑائی جا سکتی ہے کہ عام کھائیں پیڑ نہ گنیں میں نے تھوڑا توقف کیا پھر وکیلِ استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا رزوی صاحب عام تو کھائے جائیں گے اس کی کوئی ممانیت نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کشزائک عام کس پیڑ کی فصل ہے کیا اس پیڑ پر آنے والے تمام عام ایسے ہی شیری اور کشزائکہ ہیں وہ پیڑ کس باغ میں واقع ہے مالی کون ہے وہ کس انداز میں باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے پیڑ کی عمر کیا ہے اس کے تنے کی صحت کیسی ہے اس کی جڑے کہاں تک پھیلی ہیں اور وہ کس نسل کے بیج سے وجود میں آیا ہے میں نے روح سخت ویٹنس باکس میں کھڑے ڈاکٹر یاور عباس کی طرف موڑا اور اس تفساریہ انداز میں کہا ڈاکٹر صاحب جب کوئی مریض آپ کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ وہ پچھلے دو ماہ سے بیمار ہے مختلف قسم کے علاج کر لیے لیکن خاطر خواہ افاقہ نہیں ہوا تو آپ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی بھرپور توجہ اس مریض پر مرکوز کر دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا جی بلکل ایسا ہوتا ہے یاور عباس نے تصدیق کر دی میں نے کہا پھر آپ روٹین سے ہٹ کر مریض کا ٹرائل کرتے ہیں اور اس کی بیماری کی وجوہات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر یاور نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا اس قسم کی صورتحال میں ہمیں مریض کا بلڈ اور یورین ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے ضرورت پڑے تو ایکسرے وغیرہ بھی لکھ کر دیتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روٹ کاؤز یعنی مرض کی جڑ تک پہنچا جائے میں بھی تو یہی کوشش کر رہا ہوں جناب اعلیٰ میں نے روح سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا ڈاکٹر یاور سے ان کی روزانہ آمدنی پوچھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں کوئی انکم ٹیکس آفیسر ہوں دراصل میرے یہ تمام تر استفسارات کڑی در کڑی آپس میں مربوط ہیں اور اس کیس کی جڑ یعنی روٹ کاؤز تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں ویسے اگر میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی گردن گھما کر استغاثہ کے گواہ ڈاکٹر یاور عباس کی طرف دیکھا اور سرسری انداز میں کہا اگر ڈاکٹر صاحب کو میرے ان سوالات پر کوئی اعتراض ہو تو میں موضوع اس تفسار کو تبدیل کرنے کے لئے تیار ہوں جاج نے سوالیہ نظر سے استغاثہ کے گواہ کو دیکھا ڈاکٹر یاور عباس نے معتدل انداز میں کہا مجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں بیک صاحب پلیز پروسیڈ جج نے حتمی لہجے میں کہا میں نے فاتحانہ انداز میں سولت رزوی کو دیکھا پھر استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا وہ میری ہی جانب دیکھ رہا تھا جرا کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا میں نے اسے وہیں سے جوڑتے ہوئی ڈاکٹر یاور عباس سے پوچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی روزانہ عوستان آمدنی کتنی ہے لگ بھگ دو ہزار روپے اس نے جواب دیا اور رات والی شفٹ میں مقتول کتنا کما لیتا تھا اب میں نے اپنے سوالات میں ایک خاص نویت کی کرید بھی شامل کر لی تھی یہی کوئی دو دھائی ہزار اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا آپ دن میں دو مرتبہ کلینک پر بیٹھتے ہیں اور آپ کی بیٹھک کا مجموعی وقت آٹھ گھنٹے بنتا ہے جس میں آپ کی آمدنی کموں بیش دو ہزار روپے بنتی ہے میں نے اپنی جال کو رفتہ رفتہ سمیٹھتے ہوئے کہا جبکہ مقتول بھی کموں بیش اتنے گھنٹے ہی کلینک کو دیتا تھا یعنی رات گیارہ بجے سے صبح ساتھ بجے تک اور اس کی آمدنی آپ سے کچھ زیادہ ہی ہوتی تھی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول رات میں لگ بھگ ساٹھ مریض بھگتا دیتا ہوگا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی میں نے پوچھا پھر کیسی بات ہے ڈاکٹر صاحب رات گیارہ بجے سے صبح ساتھ بجے تک مریضوں کا تناسب بہت کم رہتا ہے اور ان کی تعداد کو نہ ہونے کے برابر کہا جا سکتا ہے گواہ نے میرے سوال کے جواب میں وضاحت کی یہی کوئی چار سے پانچ مریض اوہ میں نے حیرت بھرے انداز میں سانس خارج کی اور خود کلامی کے اسے لہجے میں کہا چار سے پانچ مریض اور دھائی ہزار روپے گویا فری مریض اوسطا پانچ سو روپے چارجن میں خود کلامی کو چھوڑ کر دوبارہ گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا رات کے وقت آپ کے کلینک پر گولیاں کیپسول اور انجیکشن وغیرہ کوئی خاص قسم کے استعمال ہوتے ہیں یا وہی دن والی ڈسپینسری ہی استعمال کی جاتی ہے ڈسپینسری تو ایک ہی ہے جناب وہ الجن زدہ لہجے میں بولا اور رات میں بھی مریضوں کو وہی دوائیں دی جاتی ہیں جو میں دن میں دیتا ہوں اس کا مطلب ہے رات میں کسی مصیبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو لوگ آپ کے کلینک میں آتے ہیں انہیں آپ مریض نہیں بلکہ ایک مرغہ تصور کرتے ہیں اور انہیں انہا للا کرنے میں آپ ایک لمحے کی تاخیر مناسب نہیں سمجھتے میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا اصولی طور پر مجھے یہ سوال تو رات کی شفٹ والے ڈاکٹر عمر حیات سے پوچھنا چاہیے مگر ان سے کوئی سوال کرنے کے لئے ان کے پاس ہی جانا پڑے گا اگر میں نے جان پر کھیل کر ایسی حمد کا ارادہ کر بھی لیا تو زیر سماعت کیس لٹک جائے گا اس کیس کے لٹکنے کا مطلب ہے میرا موکل اس ملک اس شہر کا ایک امن پسند اور شریف و نفس شہری بھی لٹک جائے گا لہٰذا میں یہ سوال آپ ہی سے پوچھنے پر مجبور ہوں ڈاکٹر یاور عباس نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور کہنے لگا وکیل صاحب بات دراصل یہ ہے کہ مریض مریض ہی ہوتا ہے اسے مرغہ کہنا یا سمجھنا مناسب بات نہیں البتہ جہاں تک زیادہ چارجنگ کا تعلق ہے تو میں اس کا اطراف کرتا ہوں مامو کچھ زیادہ ہی چارج کیا کرتے تھے اس سلسلے میں میری کئی مرتبہ ان سے بات بھی ہوئی تھی اس نے بڑی صفائی سے اپنے مقتول مامو کو کور دینے کی کوشش کی یہ اس کی وضاداری اور دور اندیشی بھی تھی لیکن میں اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا میں نے قدم قدم اپنی منزل کی جانے بڑھاتے ہوئے کہا آپ نے مقتول سے یقیناً بات کی ہوگی لیکن اس کا کوئی مصبت نتیجہ برامت نہیں ہوا تھا آپ کا مامو اپنی روش تبدیل کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا تھا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ بڑی حد تک صحیح کہہ رہی ہیں اس نے ڈپلومیٹک جواب دیا میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اکثر مریض جو رات میں مقتول کو دکھا کر گئے ہوتے تھے جب وہ دن میں آپ کے پاس آتے تو وہ چارجنگ کے معاملے میں مقتول کی شکایت بھی کرتے تھے بعض تو دبے الفاظ میں اور بعض کھلم کھلا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے لیکن میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑا پھر اضافہ کیا لیکن آپ اپنی والدہ کی وجہ سے مجبور تھے آپ کی والدہ محترمہ ناہید صاحبہ اپنے بھائی یعنی آپ کے مامو کی جا اور بے جا دونوں نویت کی حمایت کرتی ہیں اور آپ اپنی والدہ کی بہت مانتے ہیں لہذا مقتول کے سلسلے میں آپ کو بہت سے تلخ اور کڑوے گھونٹ بھی حلق سے اتارنا پڑتے تھے اور پلیز ڈاکٹر یاور عباس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا آپ اور کوئی سوال کریں اٹس ہوکے میں نے دوستانہ انداز میں کہا پھر پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ پچیس مارچ کو یعنی وکوہ سے لگ بھگ دس دن پہلے آپ کے کلینک پر ایک مریض لائے گیا تھا مقتول کی تشخیص کے مطابق اس مریض کو گردے کا درد تھا اگر مجھے حاصل ہونے والے حقائق میں کوئی گڑبر نہیں تو مذکورہ مریض کا نام فیروز خان تھا جو نیپا چورنگی کے آس پاس کہیں رہتا تھا جی ہاں وہ مریض میرے ذہن میں ہے ڈاکٹر یاور نے جواب دیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی رات دو بجے ہمارے کلینک پر لائے گیا تھا جب وہ وہاں پہنچا تو گردے کے درد سے تڑپ رہا تھا دو گھنٹے کے بعد وہ اپنے قدموں پر چل کر گھر گیا تھا وہ لمحے بھر کے لئے متوقف ہوا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا یہ اگرچہ رات والی شفٹ کا کیس تھا لیکن اگلے روز مجھے اس کی تفصیل مل گئی تھی اگر وہ کیس اور مریض فیروز خان آپ کے ذہن میں محفوظ ہے تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس رات آپ کے مقتول مامو جان نے ان بے بس لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ خاصا کڑوا ہو گیا کیا سلوک کیا تھا سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سلوک کیا تھا